سنہرہ تلنگانہ کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے بانٹیا فنیچر میاری فنیچر کا بے مثال شروع عداب سنہرہ تلنگانہ میں آپ کا استقبال ہی میں ہوں آپ کے ساتھ سید انواراللہ غوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالیں گے ہیٹ لائنز پر اسمبلی دخواد کے لئے پرچے نام زدگیوں کا سلسلہ جاری مجلس کے فلو لیڈر اکبر الدین اویسی نے چندرین گھٹے سے داخل کیا پرچے نام زدگی سی ایم کیسی آر کے ہلیک کیپٹر میں ایک بار پھر تکنیکی خرابی بزردی سرک وزیراعلا نے کیسی آسیف آباد کا کیا دورہ ملکاج گری میں بی جے پی کو لگا بڑا جھٹکہ حریش راو کی موجودگی میں بی جے پی کارکن ہوئے بی آریس میں شامل ریاستی وزیر جی کملا کر کوہائی کورٹ سے ملی رہت عدالت انتخابی بدنوانی کی عرضی کو کیا خارج تلنگانہ کے وزیراعلا کیسی آر نے سرپور کاغذنگر میں بی آریس پاچی کے پرچہ آشرباد جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کسانوں اور عوام کی ترقی کے لیے کہ یہ ایک سکیمز کو روبہ عمل لا رہی ہے کسانوں کو چوبیس گھنٹے برقی سربراہی کا اعزاز بی آریس کو ہی حاصل ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اسی اسٹری اور بی سی طبخات کے لیے عقامتی اسکورز کا قیام بھی عمل میں لائی عقامتی اسکورز میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبات ڈاکٹرز اور انجینئر بن رہے ہیں وزیراعلا کیسیوہاں نے مقامی رکنے آسمیلی کی بھی تاریف کی ریاست کی ترقی کے لیے بی آریس کو ووٹ دینے کی اپیل کی یہ دیشاہالال لہیتے پراجاز்வாமیا پرکریயلو برحمہணமைنا پرنے تھی بچچندہ آ دیشاہالال چالا باغ دوشکونے مندو بوثاؤں نای اب بے ایدو سمچرال تارواتہ کودا مندگار اینکہ پرچیتر رہالی راور سندھوں اٹھ اوثر موندی ایدو سمچرال تارواتہ کودا مندگار اینکہ پرچیتر رہا ایدو سمچرال تارواتہ کودا مندگار اینکہ پرچیتر رہا تمیلی سائے سندھرا راجون نے مہاتمہ گاندھی یونیورسٹی کے تیسرے ورکشاپ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے طلبہ اور فیکلٹی سے کہا کہ وہ مہاتمہ گاندھی یونیورسٹی کی بین الاقوامی سطح پر شورت حاصل کرنے میں بھرپور جدوجہد کریں مسابقتی دور میں تعلیم کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور تعلیم کے دوران کسی بھی حالات رہیں اس کا رٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے اپنے مقصد کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے گھر کی تعمیر کے دوران ایک کمرہ کتابوں کے لیے مختص کریں اور کتابوں کی متعلقے کے ذریعے ہم دماغ کو پرسکون رکھ سکتے ہیں انہوں نے مسید کہا کہ گریجویشن کے دوران پہنے جانے والے گاؤن کو کھادی سے بنایا جائے تو بہت بہتر ہوگا تلنگانہ کے بودان پوچمپلی سمستان نارائن پورم گدوال میں ہاں سے تیار کردہ لباس ملتے ہیں حلق اسمبلی ملکاج گری سے تعلق رکھنے والے بی جے پی کے قائدین کے ہنمنت راؤ جی کے سری دیوی دیگر نے تلنگانہ کے وزیر حریش راو کی موجودگی میں بی آر اس میں شمولیت اختیار کر لی ہریش راو نے ان کا پارٹی میں استقبال کیا ملکاج گری اسمبلی حلقے سے بی آر اس کے امیدوار امراج شیکھر ریڈی کو کامیاب بنانے پر زور دیا گیا اس موقع پر بی آر اس امیدوار راج شیکھر ریڈی وزیر ملہ ریڈی اور دیگر بھی موجود تھے ملکاج گری سے بی آر اس کے امیدوار راج شیکھر راو کی موجودگی میں ملکاج گری سے بی آر اس کے امیدوار راج شیکھر راو کی موجودگی میں ملکاج گری سے بی آر اس کے امیدوار راج شیکھر راو کی موجودگی میں ملکاج گری سے بی آر اس کے امیدوار راج شیکھر راو کی موجودگی میں تلنگانہ ہائی کوٹ نے ان کے انتخاب کو کلادہ مقرار دینے سے متعلق داخل کردہ درخواست کو خارج کر دیا یاد رہے کہ کانگریس لیڈر اور سابق ایم پی پونم پرباہ کر نے ہائی کوٹ میں ایک عرضی دائر کی تھی جس میں السام لگایا گیا تھا کہ گنگولا نے الیکشن کمیشن کے مقرر کردہ اخراجات سے زیادہ خرچ کیا ہے عدالت نے حال ہی میں اس درخواست پر سمات کی بینشن مقدمے کی سمات کے دوران دونوں فریقین کے دلائل سننے اور مناسب ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر درخواست کو خارج کر دیا پونم پرباہ کر نے اپنی عرضی میں دعویٰ کیا تھا کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں انتخابی اخراجات گنگولا کی حد سے زیادہ تھے درخواست میں کہا گیا ہے کہ اس الیکشن میں اخراجات حد سے زیادہ تھے تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے تیس نومبر کو ووٹنگ ہوگی اور اس بار تلنگانہ میں بھی او بی سی سیاست گرم ہو گئی ہے وزیراعظم ناریندر موڈی نے کل ہیدرباد میں کہا کہ تلنگانہ میں بی جوے پی کوئی اختدار ملنے پر او بی سی تبقی سے تعلق رکھنے والے کو چیف منسٹر بنایا چاہے گا پی ام موڈی کے اس بیان پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ ورکنے پارلمیٹ ہیدرباد بیرسٹر او ویسی نے تنخید کی او ویسی نے کہا کہ پی ام موڈی ذات پاعت کی بنیاد پر ووٹ مانگ رہے ہیں لیکن او بی سی کے ساتھ انصافش نے ہی کرنا چاہتے ہیدرباد کے ربنے پارلمیٹ نے کہا کہ جب میں کہتا ہوں کہ ہندوستانی سیاست میں مسلمانوں کی نمائندہ کی کم ہے تو مجھے ملک دشمن اور فرقہ پرست کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی مایوس ہیں اور وہ صاف نظر آ چکا ہے حلقی اسمبلی چندرین گھٹا کے رکنے اسمبلی وہ قائد مقرنہ مجلس اکبر الدین ویسی نے چندرین گھٹا اسمبلی حلقی سے پرچن نام زیادی کی داخل کی ہے اس موقع پر قائد مقرنہ مجلس اکبر الدین ویسی کے فرزند نور الدین ویسی مجلس کے کارپوریٹر پارٹی کے ابتدائی قائدین اور سرگرم کارکن بھی موجود تھے حلقی اسمبلی شیئر لنگم پلی کے رکنے اسمبلی وہ بی آرس پارٹی امیدوار آر کے پوری گاندھی نے آج پرچن نام زیادی کی داخل کی زیمن میں ریالی نکالی گئی ریالی میں بی آرس پارٹی کے قائدین اور کارکنوں کے علاوہ عوام کی کسی ارتداد نے حصہ لیا اس موقع پر اکنے اسمبلی آر کے پوری گاندھی نے بات کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت عوام کی فلاو بہبود اور ترقی کے لیے کئی اسکیمز کو عروبہ عمل لانے کی بات کہی جبکہ حکومت کی یہ اسکیمز ملک بھر میں مثالی ہیں اسمبلی حلقے میں ٹرائفیک اور پینے کے بانی کے مسئلے کو بھی حل کیا گیا انہوں نے کہا کہ شیلی گمپلی اور ریاست میں بی آرس سے دوبارہ کامیابی حاصل کرے گی اور وزیر اعلی کے ایسی آر تیسری مرتبہ وزیر اعلی بنیں گے بانگارو تلنگانہ پاٹھلو نڈپیچے کارگم لوں پورتیس تاہیلو بانگارو تلنگانہ کافدنی پورکوکڑا موٹا کپو ماتل تو بانگارو تلنگانہوں لوں تینے تینے یا پرسادی کی زیر اعلی بنانی پورکوڑا آلی طالب کارگ شاءAdۙ موسیقی 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 امدنہ لکشمی اور دیگر بھی موجود تھے وقرباد کی رکنے اسمبلی وہ بی آریس پارٹی کے امیدوار ڈاکٹر ایم آنند نے آج پرچن نامزد کی داخل کی بی آریس پارٹی کے رکنے پارلی میں ٹرنجی تریڈی اور دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوام بی آریس پارٹی کے ساتھ ہے اور ہمارے فلاحی اسکیم سے ہمارے کامیابی کا زامن ہیں انہوں نے مزید کہا کہ وقرباد سے ام آنند بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے ایم آریس پارٹی کے ساتھ ہے پرشتی تلیر پڑتے ہیں انہوں سرنگ ماتھ وٹ گوکو ہو تو ماتھ وٹ گوکو نوڑ کسی آرگارت وٹ گوکو نوڑ یوڑ گوڑ باغو پڑلے تیلنگ ناراستراملو کسی آرگارت وٹ گوکو نوڑ ایتلا یوی دانگ باغو پڑلے ویکارابال لو ناتو گا ہوچو مآ ایم پی گارت وٹ گا ہوچو گوکو نوڑ یوڑ گوڑ باغو پڑلے چاہلا برمانڈنگا چاہلا برمانڈنگا بوتنوڑی ایتا یہ پڑھو کانگریس ورلو این جبتو نوڑا مہمو وستی این جیسدو نوو آر گانٹی آر گارنٹی لی این جیسدو نوو انہیت اٹھوڑنیدی چپتو نوڑ مہم این جیسدو نوڑنٹے مہم این جیسدو نمو جبتو نمو این چیے بوتنو اگوڑ جبتو نمو آل اینڈی آل اینڈی ایم جیسن رو جب تلے ریند کانٹے تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کی تشیری مہیم اروچ پر ہے ریاست بھر میں جملہ ایک سو انیس اسمبلی حلقے جواد ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے جغرافیہ اعتبار سے سب سے کم رخوے والا حلقہ کونسا ہے اور سب سے زیادہ رخوے والا حلقہ کونسا حیدرباد شہر کا چار مینار حلقہ جغرافیہ اعتبار سے سب سے کم رخوے والا اسمبلی حلقہ ہے اور اس سب سے چھوٹے اسمبلی حلقے کا رخوہ پانچ اشاریہ تین ایک مربع کلومیٹر ہے جبکہ ملگو جغرافیہ اعتبار سے سب سے بڑا اسمبلی حلقہ ہے اور اس کا رخوہ تین ہزار نو سو اناسی مربع کلومیٹر ہے میدک کانگریس پارٹی امیدوار مینم پلی روحت راو کی اہلیہ شیواری نے آج گھر میدک کے گاؤں میں جا کر گھر گھر مہم چلائی اور اس موقع پر انہوں نے کانگریس کی جانب سے مطارف کروائی گئی چھے گیرنٹیز سے بھی عوام کو واقف کروایا اور عوام کی فلاو بہبود اور حلقے کی ترقی کے لیے کانگریس کو ووٹ دینے کی اپیل کی اس موقع پر کانگریس پارٹی قائدین مرزا احمد بیگ لالو محسن بن عبداللہ تاہر اور دیگر بھی موجود تھے ریاست بھر کے اسمبلی حلقے جات میں پرچے نامزدگیوں کا سلسلہ جاری ہے نارائن پیٹ اسمبلی حلقے میں آج کانگریس امیدوا ڈاکٹر چٹم پرینکا ریڈی نے آج پرچے نامزدگی داخل کی انہوں نے کانگریس قائدین جی صدا کر عبدالرحمن چاند اور دیگر کیمراہ ریٹننگ آفیسر کے چیمبر پہنچ کر پرچے نامزدگی ان کی حوالے کی ڈاکٹر چٹم پرینکا ریڈی آنچوہانی قائد چٹم نرسی ریڈی کی پوتی اور آنچوہانی چٹم ونکٹیشور ریڈی کی بیٹی ہیں یاد رہے کہ چٹم نرسی ریڈی اور چٹم ونکٹیشور ریڈی یعنی دونوں باپ بیٹوں کو سال دوہزار پانچ میں نکسلیوں نے گولی مار کر بے دردی سے حلاک کر دیا تھا ڈاکٹر چٹم پرینکا ریڈی نے کہا کہ وہ آنچوہانی دادا اور والد کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے سیاست میں داخل ہوئی ہیں نارائن پی ایٹ اسمبلی حلقے میں چٹم خاندان کا اثر اور رسوخ ہے اس لیے ڈاکٹر چٹم پرینکا ریڈی کو مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا ہے اور نارائن پی ایٹ اسمبلی حلقے میں بی جے پی امیدوار رتن پانڈو ریڈی نے بھی آج اپنا پرچے نام صدی داخل کیا انہوں نے پارٹی لیڈر ستیا یادو اور نندو نا ماجی کے ہمراہ ریٹنگ آفیسر کو اپنے کاخصات پیش کیے یاد رہے کہ آج رتن پانڈو ریڈی کی حمایت میں بی جے پی کے قومیں جنرل سیکریٹری بندی سنجی نے ایک انتخابی ریالی سے خطاب کیا اور بی جے پی کے حق میں ووٹ کی اپیل کی حلقے اسمبلی نام پر لی ایم آئی ایم کے رکون اسمبلی وہ یاقود پورا کی امیدوار جعفر حسین مراج نے آج یاقود پورا کے اسمبلی حلقے کے دکن فنکشن ہال داراب جنگ کالونی اور دیگر محلجات میں انتخابی مہم چلائی اس انتخابی مہم میں مجلس کے یوٹ لیڈر یاسر عرفات مجلس کے کارپوریٹرز اور ابتدائی مجلس کے قائدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر جعفر حسین مراج نے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور مجلس کو ووٹ دینے کی اپیل کی کانگریس پارٹی لیڈر وہ سابق وزیر محمد علی شبیر اور سابق رکون قانون ساز کانسل اے نرسا ریڈی نے کامرڈی اسمبلی حلقے سے تلنگانا کی صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی کی جانب سے پہلا سیٹ پرچے نام صدقی کا داخل کیا اس موقع پر محمد علی شبیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا ملکاچ گینی ایم بھی اور آج اسمبلی حلقے کامرڈی کے کانگریس پارٹی سریکانٹ ایڈوکٹ کے ساتھ ہم نے نام نیشن کا پہلا سٹ دیا ہے پاکی کے تین سٹ ریونت ریڈی صاحب کے ساتھ زلے بھدرازری کتا گڑم کے اشوراء پیٹ سے کانگریس پارٹی کے امیدوار جی آدیتیا نارائنہ نے پرچے نام زدگی داخل کی اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی آرس پارٹی سے عوام اب آجیز آ چکی ہے اور عوام کی تلقیق کی فلاو بہبوت کیلئے کانگریس کو ووٹ دینے کی اپیل کی گئی موسیقی ہماریڈی اسمبلی حلقے سے بی جی پی امیدوار کی طور پر کئی ونکر ٹرامنا ریڈی نے پرچے نام زدگی داخل کی اس موقع پر مرکزی وزیر پرشتم روپا وہ بی جی پی دیگر قائدین بھی موجود تھے اس موقع پر مرکزی وزیر پرشتم روپا نے میڈیا سے بات کی اور بی آرس اور کانگریس پر تنخید کی شریمان وینکتا رمن جی کا آج امیدواری پتر ہم نے داخل کرنے کا کام سمپن کیا اس کا ساکش بننے کا مجھے اوسر ملا اس کے لیے میں وینکتا رمن جی کو بہر ساری شبکامنائیں دیتا ہوں اور ان کو ویجائی کی شبکامنائیں دیتا ہوں یہاں آنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ کاماریڈی تو تیلنگانا کا کینڈر بندو ہو گیا ہے اور آپ سبھی لوگوں کو بھی میرے سے زیادہ جانکاری ہوگی ہی تانڈر کے رکنے اسمبلی وہ بی آر اس پارٹی کے امیدوار پائلٹ روحی ترڈی نے پرچے نامزدگی کا پہلا سیٹ داخل کیا اس موقع پہ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کل جمعیرات کو پارٹی کارکنوں کے ساتھ ایک ریالی کے ذریعے پھر ایک دفعہ پرچے نامزدگی کا ایک اور سیٹ داخل کیا جائے گا رکنے اسمبلی پائلٹ روحی ترڈی نے کہا کہ تیلنگانا حکومت عوام کی فلا وہ بہبود کرے جن اسکیمز کو روبہ عمل لارہی ہے یہ اسکیمز ملک بھر میں مثالی ہیں اور بی آر اس پھر ایک مرتبہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے ہیٹرک خائم کرے کی ویقالباد زلہ کلیکچر ووڈیسٹرک الیکشن آفیسر سی نارائن ریڈی نے پرگی میں اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کی مراکز اور سٹرونگ رومز کا معاینہ کیا گنتی کی مراکز کی قیام کی کاموں میں تیزی پیدا کرنی اور ووٹوں کی گنتی کی مراکز میں تمام سہولیات کو فراہم کرنے کی ہدایت دی اور اہتداروں کو مشورہ دیا کہ وہ انتخابات میں ڈیوٹی انجام دینے والے عملے اور پولنگ ایجنٹس کے لیے گارڈیوں کی پارکنگ اور دیگر انتظامات کریں نیڈیا سنٹر کے قیام کے لیے بھی اخدامات کرنے کی ہدایت دی گئی کانگریس پارٹی کی جانب سے عدل آباد کے ڈائٹ گراؤنڈ پر انتخابی جلسے کا عقاد عمل ملائے گیا اس موقع پر کانگریس پارٹی کے قائدین وہ کارکنوں نے ریون تریڈی کے خلاف نارے لگائے انہوں نے ریون تریڈی پر الزام آیت کیا کہ عدل آباد اسمبلی حلقے سے آر ایسیس سے تعلق رکھنے والے شخص کو کانگریس کا ٹکٹ دیا گیا جبکہ کانگریس اپنے آپ کو سیکلر کہتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ظلے عدل آباد میں گزشتہ پانچ سال سے کانگریس کی کمان سنبھالنے والوں کے نظرانداز کرتے ہوئے بی جی پی سے کانگریس میں شامل ہونے والے کیس جنویس تریڈی کے ٹکٹ کا اعلان کیا گیا یہ کانگریس قائدین کے ساتھ نہ انصافی ہے بلکہ سیکلر پارٹی ہونے کا دعویٰ کرنے والی کانگریس پر ایک بدنما داق ہے جبکہ ریون تریڈی کے عدل آباد دورے کی مخالفت کرنے والے کارکنوں کو پولیس نے اطلاع پا کر پہلے ہی حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتخل کر دیا اس موقع پر سابق کانگریس میناٹی چیئرمن کلیم جاوہ اور صدر فیاض احمد شما وہ دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر میں تمام مسلمانوں سے عدل آباد کے سکلر ہمارے مسلمانوں سے بھائی بہنوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کانگریس نے تو غلطی کیے کانڈی سینیوارس ریڈی کوٹی گر دے کر لیکن آپ لوگ یہ غلطی مت کیجئے کانڈی سینیوارس ریڈی کا ساتھ دے کر اس کو اور دالنا تو دور کی بات ہے کوئی بھی سچا اور اچھا مومن مسلمان بندہ کانڈی سینیوارس ریڈی کوٹ نہیں دالے گا اس لیے کہ کانڈی سینیوارس ریڈی کے پائنٹ کے اندر آر ایس ایس کی چڑھی ہے اور اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی مسلمان کانڈی سینیوارس ریڈی کو ساتھ دے گا یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے پائنٹ کے اندر آر ایس ایس کی چڑھی ہے لہٰذا مومن سچا اور اچھا مسلمان کبھی بھی آر ایس ایس کو ساتھ نہیں دے سکتا اس لیے کہ آر ایس پچھلے پچاس سال سے آجازی سے پہلے سے لے کر آنے والے پچاس سال تک کس طریقے سے مسلمان کو تباہ و تاراج کیا جائے یہ پلان رکھتی ہے بانسوڑا کی کانگریس پارٹی سینیر قائد بلراج نے بانسوڑا اسمری حلقے سے ان کو پارٹی ٹکیٹ نہ ملنے پر افسوس کا اظہار کیا بلراج کو پارٹی ٹکیٹ نہ دینے پر ان کے حامیوں نے بھی احتجاج کیا اظہارنے میں بلراج نے بھی حصہ لیا جبکہ ان کے حامیوں اور کانگریس پارٹی قائدی نے کہا کہ بی جے پی سے کانگریس میں شامل ہونے والے رویندر ایڈی کو پارٹی ٹکیٹ دینا اور پارٹی میں کام کرنے والوں کے ساتھ نائن صافی ہے ڈیڈام 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 ڈیڈو روزو یہیں گு並مین در ایڈکارو بانسوڑا کوششت creeisko ملکகள یٹ وانٹی مائن آٹیل گوڑا چانہ مندی اوچجی بادپڑت تو ایڈ belieست تو بانسوارہ کی سینئر کانگریس پارٹی قائد کاسولا بلراج نے ان کو اسمبلی کے لیے پارٹی ٹکیٹھنا دینے پر دل بیداشتہ ہو کر اپنی قیامگاہ پر کیرے مار دوا پیلی اس معاملے کے بعد ان کے حامیوں نے انہیں علاج کے لیے بانسوارہ اسپتال منتقل کر دیا وہاں سے ڈاکٹروں نے انہیں موثر علاج کے لیے نظام بات کے لیے لے کر روانہ ہوئے جہاں ان کا علاج جاری ہے سماجی کارکن وجہدکار کے پرساد نے ورنگل مشرقی اسمبلی حلقے سے دھرم سماج پارٹی کے نشان پر ورنگل مشرقی حلقے کے امیل امیدوار کے طور پر مقابلہ کرنے کا اعلان کیا انہوں نے ورنگل مشرقی اسمبلی حلقے کے ترقی کے لیے انہیں ووٹ دے کر کامیاب بنانے کی رائے دہندوں سے اپیل کی ہے اس موقع پر دھرمان سماج پارٹی کے دیگر قائدین بھی موجود تھے سماج پارٹی کے دیگر قائدین بھی موجود تھے اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک آفنس امبلی انتخابات کے لیے پرچے نامزدگیوں کا سلسلہ جاری مجلس کے فلو لیڈر سر اکبر الدین اوویسی نے چندرائن گھٹا سے داخل کیا پرچے نامزدگی چیف منسٹر کیسی آر کے ہیلیکیپٹر میں ایک بار پھر تقنیقی خرابی بزریے سرکھ وزیراعلا نے آصف آباد کا کیا دورہ ملکاج گری میں بی جے پی کو رگا بڑا جھٹکا حریش راو کی موجودگی میں بی جے پی کارکن ہوئے بی آر اس میں شامل ریاستی وزیر جی کملاکر کو ہائی کورٹ سے ملی رہت عدالت نے انتخابی بدونوانی کی عرضی کو کیا خارج اور اسی کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی